دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ میری واش پہ میری پچھر جو ہے وہ کتنی ماشاءاللہ کلیر اور زبردست آئی ہے تو یہ اسلام علیکم ہن جی کیا آلچال ہے جی میں بھی بالکل فٹ پارٹ بندہ اس مزے میں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گھڑی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں تو میں نے جب سے گھڑی لیا ہے میں جو ہے اس کے ساتھ پنگے جو ہے وہ لے رہا ہوں اس کے ساتھ جو ڈیفرنٹ چیزیں وہ کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو مجھے بھی نہیں نہیں پتا چلتی ہیں تو ابھی اگری سینٹری میں نے نئی چیز اس میں سکھی ہے کہ آپ اپنا کسٹم جو والپے پر ہے جس لیک اس طرح کا جو والپے پر ہے وہ اپنی پچھر کو لگا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو میں چیز ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ دلی مادرت کہ اتنے دن ہوگئے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیے ہوئے اتنا بیزی شیڈیول اتنا بیزی شیڈیول کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو ڈالے گا ویسے آپ لوگ تھوڑا 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 پیار دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے ویڈیوز پر بھی پیار دک کھانا ہے اور جس کا ہم نے جو ہے ایک پوری جو سمجھنے کے ٹیکنیکل چیزوں کی کمیونٹی کے نام وہ بنانی ہے جس میں ہم چھوٹی 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 چیزیں وہ سیکھتے جائیں گے تو جلدی سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر لائک نہیں کی ویڈیو ویڈیو لائک کرنی ہے کچھ بھی ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنا کونٹریبیوٹ آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ جو بنانے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو بینہ اب ٹائم ویس کیے میں جلدی سے آپ کو گھڑی پر جو اپنا کسٹم وال پیپر ہے وہ میں کیسے لگا سکتا ہوں تو جلدی سے ادھر آ جائیں یہ میرے پاس آگئی واش اور یہ میرے پاس آگیا موبائل سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایپ تھی اس کی تھی ہائی واش پرو میں چلا گیا اس ایپ پر سب سے پہلے میں نے اس موبائل کے ساتھ لیٹس پوز میں نے جو ہے وہ گھڑی کو کنیک کرنا ہے تو یہ آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں کہ ٹی ٹین ایلٹرا جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اگر جس لائک اٹیچ نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی تو وہ ہمارے پاس ہمیں ادھر بتا دیتا کہ جو ہماری جس لائک ڈیوائس ہے وہ ڈس کنیکٹ ہے تو یہ بھی یہ کنیکٹ ہے جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی پیچر کا ڈائل کیسے لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ادھر ڈائل سیٹنگز میں ڈائل سیٹنگز میں کلک کرنے کے بعد آپ نے بالکل نیچے آنا ہے یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا کسٹم ڈائل ٹھیک ہے اس میں آپ کوئی بھی اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کو کوئی بھی آپ یہ تو ایک ایمیج ہے جیسے لگے میں ایرو پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ڈیفرنٹ آ جائیں گے اس کے لی آؤٹ کون سی ہوں گے لیکن آپ پچر اس میں اپنی لگا سکتے ہیں تو میں جلدی سے کوئی بھی رینڈمی سلیک کر لیتا ہوں میں یہ والا سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ اپشن آگئی کہ آپ نے کہاں پر لگانا ہے اس کو تو میں سلیکٹ ایمیج کرتا ہوں اور یہ میری تصویریں آگئیں جس لیک میں جو ہے جلدی سے کوئی نہ کوئی اپنی ایمیج جو ہے وہ سلیک کر لیتا ہوں تو ابھی جو ہے مجھے جو ایمیج مزے کی لگ رہی ہے وہ یہ والی لگ رہی ہے تو یہ میں لگا کر دیکھتا ہوں اس کو میں نے کیا اوکے ٹھیک ہو گیا اب اس کو جو ہے میں جلدی سے ڈیوائس میں انسٹال کر لیتا ہوں اب انسٹال میں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ میں نے اس کو انسٹال کیا پوزیشن آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے اس کو کہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ریمائنڈر دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا نا جو ہے وہ ڈسکنکٹ ہونی چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے گھوٹڈٹ کر لیا تو یہ جو ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑی میں اور اس میں جو ہے وہ کمیونکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ جتنے پرسنٹ ہوتی چاہیے کی اتنے پرسنٹ یہ شو کرتی چاہیے تو یہ اس طرح کا جو ڈائل اپ شو ہوگا تو یہ میں نے ایک نئی چیز سکھی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تو جیسے ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری پیچر کی ہے انسٹالیشن ہو رہی ہے 54 55 56 57 یہ جلدی سے ہوتی جا رہی ہے کہ مجھے بھی کریسٹی ہو رہی ہے گھڑی پہ میری جو پیچر ہے وہ کیسے لگے گی تو جلدی سے کمپلیٹ ہو جا کمپلیٹ ہو جا کمپلیٹ ہو جا کمپلیٹ ہو رہی ہے بس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح اب کوئی بھی اپنی پیچر جو ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دوں گا کہ پیچر کو میں کیسے چینج کر سکتا ہوں صرف کسٹم پہ جا کے میں نے پیچر کرنی اور میں اس کو چینج کر سکتا ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اپ ڈیٹ سکسیسفل ہوگی میری واج جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوگی اور دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ میری واج پہ میری پچر جو ہے وہ کتنی ماشاءاللہ کلیر اور زبردست آئی ہے تو یہ کتنا زبردست ایک فیچر ہے جو ابھی میں نے ایک سپلور کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کسٹم جو ہے وہ ڈائل لگا سکتے ہیں اب دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں یہ بسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم اگر آپ ہے کہ آپ نے ٹائم کا لی آؤٹ کیا رکھنا ہے تو میں کوئی بھی اور سکتے ہیں اب میں ٹائم کا لی آؤٹ کرتا ہوں یہ والا سلیکٹ اور سلیکٹ ایمیج میں میں جا گیا کوئی بھی اس میں سیمیج سلیکٹ کرتا ہوں اپنی جس لیک یہ والی ایمیج سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میں نے سلیکٹ کی انسٹال کی ریمائنڈر دیا اس نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی پھر کمیونکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو جس لیک مجھے جو ہے ایک سے دو منٹ ویٹ کرنا پڑے گا میکسیمم سے میکسیمم اور لی آؤٹ میری واج کا اس طرح کا ہو جائے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میرے پاس کمپلیٹ ہونے والا ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا یہ ہنڈر پرسنٹ اپ ڈیٹ سکسیڈ ہوگی یہ میرے پاس جو واج ہے یہ ری سٹارٹ ہوئی تو اب جلدی سے دیکھتے ہیں زبردست تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈائل پھر سے چینج ہو گیا تو اس طرح آپ اپنی ٹی ٹین ایلٹرا یا کوئی بھی ڈیجیٹل واج ہے اس کا جو ڈائل چینج کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے ایک نئی چیز سکھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اب پھر میں دوبارہ سے کوئی نیا پھنگا اس کے ساتھ سٹارٹ کرنے لگا ہوں اگر جس لگ آپ میرے چینل پر نیو ہے اور یہ پیاری سی شگل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو آپ میں کرنا ہے سبسکرائب دوستوں سے بھی سبسکرائب کرنا ہے فیملی میمبر سے بھی کروانا ہے چھوٹی موٹی ٹائکننگل چیزیں آپ کو میں بتاتا رہوں گا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ زیادہ مزے کی چیزیں بھی بتانا شروع کر دوں لیکن ابھی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا اور اپنا پارٹ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ پلے کرنا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی